اسلام علیکم میں ہوں محمد سلیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میری ڈاری ناظرین گرامی مفتی قوی کی ایک اور نازبہ ویڈیو منظریام پر آگئی ہے مادل قندیل بلوچ اور ٹک ٹاکر حریم شاہ کے ساتھ ویڈیوز وائرل ہونے کے سبب مشہور ہونے والے مفتی قوی کی ایک اور نازبہ ویڈیو منظریام پر آگئی ہے سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مفتی قوی ایک پارٹی میں موجود ہیں اور وہ پارٹی میں موجود خواتین کے ساتھ نامناسب انداز میں بہت سو کنار کرتے دکھائی دے رہے ہیں دوست سوشل میڈیا پر وائرل اس ویڈیو کو سارفین مختلف تبصروں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کسی نے کہا کہ مفتی قوی دنیا میں ہی ہوریں تلاش کر رہے ہیں تو کسی نے کہا اس غلیظ انسان کے نام کے ساتھ مفتی لگانا بھی گناہ ہے دوست اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے ایٹیوب چینل میرے ڈیاری کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس جلدی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہرانے والے انفارمیٹیوڈی آپ لوگوں کو بروقت ملتی رہے دوست ایک سارف نے مزاہیہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ زندگی تو مفتی قوی جی رہا ہے ہم تو بس سانسیں لے رہے ہیں خیال رہے کہ ماضی میں جب مادل قندل بلوج کے ساتھ مفتی قوی کی سلفیاں مندرعام پر آئی تھی تو انہیں روحے تلال کمیٹی کی رکنیت سے ہٹا دیا گیا تھا بعد ازہ مفتی قوی کی ویڈیوز و تصاویر حریم شاہ کے ساتھ بھی سامنے آئی تھی جن کے حوالے سے مفتی قوی کا کہنا تھا کہ حریم شاہ دوسروں کی عزت اور شہرت سے کھیلنا چاہ رہی ہیں جو ان کا مشغلہ ہے لیکن حریم شاہ نے ایک ویڈیو میں شیئے شیئر کیا تھا کہ وہ مفتی قوی کو کال کر رہی تھی اور مفتی قوی صاحب یہ اسرار کر رہے تھے کہ میں تمہارے ساتھ ملنے آؤں گا رات گزاروں گا بعد میں میں نے ایک ویڈیو دوسری بھی دیکھی تھی جس میں حریم شاہ مفتی قوی کو تھپڑ بھی لگاتی نظر آ رہی تھی تو مفتی قوی صاحب جو ہیں وہ ایک عالم دین ہیں یا نہیں مجھے اس کا تو صحیح پتہ نہیں لیکن مفتی قوی صاحب جو ہیں انتہائی ایک ذہنی طور پر معذور اور نفسیاتی انسان ہیں اس کی وجہ سے مذہب کو بدنام کرنا یا عالم دین کو بدنام کرنا یہ مسلمانوں کو شبہ نہیں دیتا مفتی قوی صاحب جو ہیں وہ اگر عالم تھے بھی تو وہ اب ایک ذہنی بیمار بن چکے ہیں اس کو بہت عرصہ گھر میں نظر بن بھی کیا ہوا تھا کہ وہ باہر جا کے ایسی حرکتیں کر رہے تھے تو اگر ہم معاشرے میں دیکھیں کہ ایک انسان جو سائکو ہو گیا ہے جس کو کچھ بھی اچھے برے کی تمیز نہیں ہے تو اس کو پھر اتنا بڑا نام دینا کہ وہ مفتی ہے عالم دین ہے پھر بھی یہ چیزیں کر رہا ہے یہ جواز ڈھونڈنا یا اس پر یہ مذہب کو بدنام کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے دوستو اگر آپ لوگ کو میرا انفارمٹی وڈیو پسن آیا ہے تو لائک اور شیر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اسی طرح کی دلچسپ وڈیوز کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ